السلام علیکم فرینڈز کیا حال جیال ہے خوشو ٹک ٹاک میرا نام ہے صداقہ تلی اور آپ دیکھیں میرا چینل کالا تیتر کی دنیا کالا تیتر کی دنیا میں سب دوستوں کو خشامدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں دوستوں عبید کرتا ہوں آپ سب خریصوں کے ٹک ٹاک میں دوستوں آج ہم بات کرنے والے کے سردی کی خوراک کے حوالے سے جیسا کہ آج کل کا موسم چل رہا ہے کافی حد تک سرد موسم ہو چکا ہے اور کافی تطروں نے قریز بھی مکمل کر لی ہے تو لائزہ شونکینوں نے سردی کی خوراک سٹار کرنی ہے تو وہ کونسی خوراک ہیں دوستوں میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے سردی کی خوراک بتانے جا رہا ہوں آپ نے پوری سردیاں یہی خوراک چلانی ہے اور خوراک شروع کرنے سے پہلے کچھ میرے گلا شکوا بھی ہیں شونکینوں سے اور وہ گلا شکوا یہ ہیں کہ شونکینوں کو سبر نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے تو گلتی سے انہیں وارس اپ نمبر اور کال نمبر دے دی ہے تو وہ مجھے سبتمبر کی مہنے سے کال کر رہے ہیں کہ ستا کر بھائی سردی کی خوراک بتا دیں سردی کی خوراک بتا دیں بھائی موسم تو آنے دو نا سبتمبر نے تو کال ترکی کریز کا مہنے اس میں صرف کریز کرتے ہیں تو میں آپ کو اس ٹیم میں سردی کی خوراک بتا دوں تو آپ نے اسی ٹیم میں سٹارٹ کر دینی ہے لائزہ جب موسم آئے گا تو میں آپ کو آٹومیٹکی لی بتا دوں گا تو اس لئے شکینوں کو سبر نہیں ہے دوستوں اگر آپ کو کال ترکی کا شونک کرنا ہے تو آپ کو سبر لازمی کرنا ہے اگر آپ سبر نہیں کریں گے تو آپ اس شونک میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو ابھی جیسے موسم آیا ہے نومبر کا مہینہ آیا ہے تو آپ نے یہی خوراک چلانی ہے آپ نے دس یا پندرہ نومبر کے بعد ہی یہ خوراک چلانی ہے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں تو ابھی میں نے دیکھا کہ کافیت تک سرد موسم ہو چکا ہے تو اتنا تو نہیں ہوا آپ خود ہی دیکھ لیں سندھ میں تو بالکل سردی نہیں پڑ رہی پجاب میں شاید کچھ پڑ رہی ہے لیکن سندھ میں بالکل نہیں پڑ رہی تو ابھی پندرہ نومبر کے بعد ہی کچھ سردی پڑے گی تو اس لئے دوستوں کے کال سارے تھے کہ صداقت بھائی ویڈیو اپلوڈ کر لیں سردی کی خوراک کے حوالے سے تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو پانچ دس دن یا پانچ دن پہلے ویڈیو بنا دیتا ہوں تو پھر آپ پندرہ یا دس نومبر کے بعد ہی آپ بھی یہ خوراک سٹار کر دیں تو آج میں آپ کو دوستوں بالکل مکمل تفصیل سے یہ خوراک بتا ہوں گا اب یہ خوراک آپ نے کون سے شوقینوں کے لئے دوستوں یہ خاص کر کے جو پنجاب کے شوقین ہیں جو چکری کے شوقین ہیں ان کے لئے یہ خوراک ہے کون سے اولیے دوسر پڑے جو سڑی گو تنگ سے location آپ جب ترود کے دو سکتے ہیں اور جو چکری کے شوقین ہیں کونسہ لے دوسر guidance آپ کو بھی دے سکتے ہیں دوستوں یہ جو کر agائلدغش Kundzin ان کے لئے اتنی نہیں ہے اگر آپ کے پاس عائلدغشace Nikہ شوقین کے لئے کوئی اچھا د دور watching تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں دوستوں یہ خوراک تو د꾸 رتیس ہے اتنی بھی ملعقی نہیں ہے لیکن کچھ ملعقی ہے جیسے عام خوراک ہوتی ہے اتنی ہزار بارہ سو میں یہ خوراک نہیں ملتی کچھ مہنگی ہے اس لیے جو چکری کا شام کرتے ہیں تو انہیں تیتروں کے لیے ایک اچھی خوراک چاہیے جس میں ویٹامنز ہو سردی میں بالکل جس سے سردی بھی نہ لگے تو ان کے لیے خاص کرئے خوراکیں تو اس خوراک میں تھوڑی گرم تاثیر بھی ہے اور پنجاب میں تو زیادہ تر سردی پڑھتی ہے تو اس خوراک سے کالک ترکو سردی بھی نہیں لگے گی اور مکمل ویٹامنز بھی ملیں گے تو آپ سردی جو اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو آپ سندھ میں بھی دے سکتے ہیں لیکن پنجاب میں زیادہ یہ ریزار دے گی کیونکہ پنجاب میں زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس لیے زیادہ ریزار دے گی تو میں آپ کو خوراک پتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے اس کے اجزاء نوٹ کر لیں دوستو اجزاء سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے میں اس خوراکس دینے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تطر کو صافہ دینا ہے صافہ لازمی دینا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک صاف علیہ کے مطلق ویڈیو بنای ہے تو آپ وہ دیکھ لیں اور اس ویڈیو کا لکک میں آپ کو جسار دے دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ لیں آپ نے سب سے پہلے اپنے تطر کو ایک صافہ دینا ہے اَك بار دیں Sresp کے بعد ہی آپ اپنے تطر کی یہ خوراک سٹارٹ کریں اگر آپ صافہ نہیں دیں گے تو صرف یہ خوراک سٹار کر دیں گے تو یہ اچھے طرح سے ریزلٹ نہیں دے گی تو اب میں آپ کو خوراک بتانے جا رہا ہوں دوستو آپ نے یہ پتھوں کو خوراک حرکز نہیں دینی جو بڑے تیتر ہوتے ہیں کم از کم دو سال یا اٹھائیس سال سے اوپر والے تیتر کو دین گے وہ جو ٹورنمنٹ والے تیتر ہیں خاص کر کے ان کے لیے یہ جو عام تیتر ہوتے ہیں جو گھرے لیشوں کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے خوراک نہیں ہیں اور ان کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا یہ ویڈیو کا پارٹ ون ہے خوراک کا پارٹ ون ہے تو اس حوالے سے اب آپ اجزاء نوٹ کر لیں اس سردی کی خوراک کے آپ نے دوستو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اسکپ کر کے بلکل نہیں دیکھنا اگر آپ کوئی بھی ایک اجزاء رہ گیا نوٹ کرنا سے رہ گیا تو یہ خوراک بلکل اچھی نہیں بنے گی تو اس لیے لازمی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا بلکل مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ اس کے ایزا نوٹ کر لیں آپ سب سے پہلے دوستو آپ نے بادام جو ہوتے ہیں سو گرام لینے پستہ پندرہ گرام لینے اخروٹ پندرہ گرام لینے چار مغز پندرہ گرام لینے جو کاجو ہوتے ہیں وہ بھی پندرہ گرام لینے نر چھوہرہ دو عدد لینے آپ نے اور دبا شیر دو گرام لینے آپ نے اور شیر کست دو گرام لینے آپ نے اور ترنجبین دو گرام لینے ہی امارا نا کووی ہیں اور چھوٹی چھوٹی پی نادات مرچ وہ آپ نے اپنےک ردی لینیہ اور ہمارا تو بھلے یع Beauty اپنے دس کیما لینے اور خمیرہ گاؤزبان دو گرام لینا ہے آپ نے خمیرہ مروارید دو گرام لینا ہے اور خمیرہ یاکوٹی آپ نے دو گرام لینا ہے اور ورک چاندی آپ نے ایک درجل لینا ہے اور ورک سونا آپ نے ایک درجل لینا ہے اور جو سونف ہوتے ہیں دوستو اور اس کے آپ نے ایک چھوٹی سی چپٹی لینی ہے اور حس میں ضرورت آپ نے شہد لینی ہے جو چھوٹی شہد ہوتی ہے دوستو آپ میں آپ کو اس کا ترکے کار بھی بتا دیتم یہ تو آپ نے عزتہ نوٹ کر لیے اور دوبارہ سے بھی میں اینڈ میں آپ کو یہ عزتہ پھر سے نوٹ کرا دوں گا تو ابھی آپ کو میں اس کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے دوستوں سب سے پہلے آپ نے جو بادام ہے پستہ ہے اور نر چھوار ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے پاؤ یا ڈیڑ پاؤ بکری کے دودھ میں سب سے پہلے بکری کے دودھ کو آپ نے ابالا دینا ہے آگ پہ رکھنا ہے جب وہ ابلنے لگے تو پھر آپ نے یہ بادام ہے پستہ ہے اور یہ نر چھوار ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو یہ ابلنے لگیں گے پھر آپ نے اتار کے رکھ دینا ہے آپ نے سالی لات ہے اس بکری کے دودھ میں پڑے رہے ہیں یہ تینوں چیزیں اور صبح کو آپ نے ان تینوں چیزوں کو نکال کے اور جو بادام ہے اس کا چھلکائی اتار کے اور ان کو صحیح طریقے سے توڑ کے آپ نے سکانے ہونے کم از کم ایک دن ضرور سکانے جب بلکل وہ سوک جائے کڑک ہو جائے تو پھر آپ نے ان تینوں چیزوں کو کھرل کرنا ہے اور باقی سب دو چیزیں ان سب چیزوں کو الگ الگ کر کے کھرل کرنا ہے اور جو دوستوں خوراک بنانے سے پہلے ایک گھنٹہ آپ نے جو مشک اور زافران ہیں آپ نے ارکی گلاب کے ایک چھوٹی سی جو بوتل ہوتی ہے اس بوتل کو کسی گلاس ہوتا ہے یا کوپی ہوتی ہے اس میں ارکی گلاب کو ڈال کے یہ مشک اور زافران ڈال دینا ہے تو کسی کپڑے میں لپیٹ کے پھر ڈالنا ہے تو ایک گھنٹہ ڈالنے کے بعد بھگونے کے بعد پھر آپ نے اسے نکال لینا ہے اور پھر ان دونوں کو کھرل کر دینا ہے اور باقی سب چیزوں کو آپ نے الگ الگ کھرل کرنا ہے اور کسی پلیٹ میں ڈال کے پھر آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے سب چیزوں کو تو اینڈ میں جب بلکل مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اچھے طریقے سے الگر لگنی ہے خرل کرنا ہے سب چیزوں کو سب چیزیں ایک بلکل مکس ہو جائے خرل ہو جائے ہو جائے تو پھر آپ نے انج میں جو ورک چاندی ہوتے ہیں سونے ہوتے ہیں جو خمیرے میں نے آپ کو تینوں بتائیے سب چیزیں آپ مکس کر دینی ہے تو اچھے طرح کیسے ایک رگر لگانی ہے بلکل خرل کرنا ہے اور اچھے طرح کیسے خرل کرنے کے بعد آپ نے جو میں نے آپ کو چھوٹی شیر بتائیے دوستو یہ آپ نے حسبے ضرورت ڈالنی ہے اتنے زیادہ بھی ڈینی ڈالنی اور نہیں زیادہ کم ڈالنی ہے بس اتنی ڈالنی کہ جیسے اس کی گولیاں بن جائیں تو شید ڈالنے کے بعد پھر اچھے طرح سے رگڑنا ہے اپنے اس خوراک کو تو جب بلکل لنگڑی کو یہ خوراک چھوڑنا شروع کر دے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ خوراک تیار ہے تو آپ نے اس خوراک کو اچھے طرح سے نکال کے کسی پیڑا بنا لینا ہے اور پیڑا بنانے کے بعد آپ نے ایک ڈش لینا ہے تو اس ڈش میں چھوٹ چھوٹی گولیاں کر کے آپ نے رکھ دینی ہے تو پورا ڈش آپ نے گولیوں سے بھر دینی ہے اور آپ نے یہ خوراک کسی بوتل میں نہیں رکھنی نہ ہی کسی بن جگہ پر رکھنی ہے تھوڑی ہوادار جگہ پر رکھنی ہے جیسے اس خوراک خراب نہ ہو سکے دوستو اس میں ہم نے چھوٹی شید ملا دیئے اس سے آپ کی یہ خوراک پلکل پوری سردیاں جلے گی اور کبھی بھی خراب نہیں ہوگی کبھی بھی ذائقہ نہیں ہوگا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اسے بوتل میں نہیں رکھنا ہے کسی ہوادار چیز پر رکھنا ہے جیسے یہ خوراک خراب نہ ہو سکے تو اب میں آپ کو اس کے فیضے بھی بتاتا چلوں کہ اس کے فیضے کیا ہیں خوراک کے دوستو اس خوراک سے آپ کے تر کو کبھی بھی نزلہ زکام نہیں ہوگا آپ سردیوں میں کبھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ سردیوں میں آپ تروں کو نزلہ زکام رشا ہو جاتا ہے تو اس خوراک سے آپ کے تیتر کو کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی نزلہ زکام ریشہ کسی بھی قسم کا نہیں ہوگا اور آپ کے تیتر کو سردی بالکل نہیں لگے گی دوستو یہ خوراک میں دو تین سال استعمال کر رہا ہوں اور ماشاء اللہ مجھے تو اتنا اچھا ریزل دیا ہے نا کہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں دوستو آپ یقین کریں یہ آپ نے ساری سردیوں یہ خوراک چلائی نا تو سیزن میں جو تیتر ہے آپ کا وہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا میں نے دوستو دو تینوں کو دی تھی اور ماشاء اللہ سیزن میں تو کالتر اتنا میرا بلوار ہو گئے تھے اتنی مستی پہ آ گئے تھے نا مجھ سے بلکل سنبھالی نہیں جا رہے تھے کیونکہ اگر مستی کر رہے تھے اگر بلواری کر رہے تھے تو بلکل بلواری پہ آ گئے تھے تو اس لئے آپ بھی پوری سردیہ یہی خوراک چلائیں تو انشاء اللہ آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا نا تو بس میں کیا بتاؤں میں آپ کو اپر سے اپنا ورسل نمبر بھی دے دیتا ہوں ویسے میں کسی کو دیتا تو نہیں ہوں لیکن اگر آپ کو ریزلٹ یہ نہ دینا تو اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ میں نے دوستو تین چار ساتھ سے یہی خوراک استعمال کر رہا ہوں تو مجھے تو بہت ہی اچھا ریزلٹ دی ہے اس نے تو آپ نے سب سے پہلے دوستو یہ خوراک کب تک استعمال کرنی ہے یہ تو میں نے آپ کو اجزاء بھی بتا دیئے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا تو آپ نے یہ کب تک استعمال کرنی ہے تو کب سے شروع کرنی ہے دوستو آپ نے کم از کم دس یا بارہ نمبر کے بعد یہ خوراک استعمال کرنی ہے اور اس خوراک سے پہلے آپ نے اپنے تیتر کو صافہ لازمی دینا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں صافہ کے بارے میں بتا چکا ہوں تو وہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو صافہ دینے کے بعد آپ نے یہ خوراک استعمال کرنی ہے تو اب یہ خوراک آپ نے کب تک استعمال کرنی ہے دوستو آپ نے کم از کم پندرہ یا بیس فروری کے بیس فروری تک کی بس یہ خوراک استعمال کرنی ہے تو اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنی کیونکہ سندھ میں تو آپ نہ کرنا ہے تو بہتر ہے کیونکہ سندھ میں جلدی گرمی آجاتی ہے تو پنجاب کے شوقین تیس فروری تک استعمال کر سکتے ہیں تو تیس فروری کے بعد آپ اپنے تیتر کو ایک اچھا سا سافہ دیں جو تریفلا والا سافہ ہوتا ہے وہ دے دیں اور اس خوراک کا جو توڑ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو جیسی موسم آتا جائے گا گرمی کا موسم آجاتا ہے گا توڑ بتاتا جاؤں گا تو آپ نے یہ خوراک استعمال کرنی ہے دوستو اس خوراک کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو یہ پارٹ ون تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ خاص کر کے جو چکری کے شوقین ہیں جو پیسے والے شوقین ہیں ان کے لیے خوراک ہیں کیونکہ یہ مہنگی بھی ہے اتنی زیادہ سستی بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانچ چھے سو میں مل جائے گی کیونکہ وہ تھوڑے چکری کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے تیتروں کو زیادہ ویٹاملز کی ضرورت دی ہے تو اس لیے وہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو سندھ کا شوق کرتے ہیں ٹنگ کا شوق کرتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں اور جو آپ گھرے لو شوق کرتے ہیں یا پھر جو چھوٹ چھوٹے پٹھے ہوتے ہیں دو سال سے کم ہوتے ہیں تو ان کو آپ یہ نہ دیں تو بہتر ہے کیونکہ پٹھوں کو اتنی زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بتاؤں گا پٹھوں کے حوالے سے بتاؤں گا جو گھرے لو شوقین ہیں ان کے لئے بتاؤں گا اگر دوستو گھرے لو شوقین آپ کے پاس ایک اچھی نسل کے تیتر ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں ایک اچھی نسل کا تیتر ہے آپ جو خرچہ جو ہوتا ہے برداشت کر سکتے ہیں اس کا تو آپ یہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ریزلٹ ملے گا اور دوستو آپ دوبارہ آپ یہ اجزاء نوٹ کر لیں اگر کسی بھائی کے پاس یہ اجزاء صحیح طریقے سے نوٹ نہ ہوئے ہوں یا پھر کوئی ایک دو اچھا ری بھی گئے ہوں تو فیدہ نہیں ہے اچھی طریقے سے نہیں بن سکتی تو آپ کاپی پینٹ سل لیں تو دوبارہ سے یہ اجزاء نوٹ کر لیں تو بادام آپ نے سو گرام لینا ہے پستہ پندرہ گرام اکھروٹ پندرہ گرام کاجو پندرہ گرام چار مغز پندرہ گرام نر چھوارہ دو عدد تباشیر دو گرام شیر کست دو گرام ترنجبین دو گرام جو چھوٹی علاج کے بیج ہوتے ہیں سبز پانچ گرام کالی مرچ تین عدد کشمش پانچ عدد مشک ایک رتی اور زافران ایک رتی خمیرہ جو آم ہوتے گاؤزبان والا دو گرام خمیرہ مرواری دو گرام خمیرہ یاکوتی دو گرام اور جو پیلے چنے ہوتے بھنوے چنے وہ دس گرام اور ورک چاندی ایک درجن اور ورک سونا ایک درجن اور جو سونف ہوتے ہیں آپ نے چھوٹی سی چپٹی اس کی لینی ہے اور حس پر آپ نے چھوٹی شید ہوتی ہے وہ لینی ہے دوستو میں نے آپ کو اس کا طریقہ تو پہلے سے سمجھا دیئے آپ نے بادام پستا اور نرچوارے کو دودھ میں بول کر کے سائی رات بھگونا ہے اور صبح کو اچھے طریقے سے اسے خرل کرنا ہے دوستو آپ نے ایک بات کا ضرور دیان رکھنا ہے جو میں نے آپ کو مشکر زافران بتا ہے آپ نے لازمی اسے ایک گھنٹہ اور کے گھلا میں بھگو کے پھر خرل کرنا ہے اور خرل بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے رگڑنا اچھے طریقے سے اگر اچھے طریقے سے آپ نیرے نہیں رگڑیں گے تو اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان دونوں چیزوں کو خاص کر کے اچھے طریقے سے رگڑیں اور سب چیزیں کو رگڑ کے آپ جو چھوٹی شید میں نے آپ کو پتائیے وہ مکس کر کے کسی بردن میں چھوٹ چھوٹی گولیاں بنا کر رکھ دیں تو آپ آپ نے یہ گولیاں کتنی دینی ہے دوستوں آپ کم از کم پانچ چھے یا آٹھ آٹھ تک یہ گولیاں دے سکتے ہیں ایسا بھی ہو گیا کہ دس گولیاں بس دس سے اوپر آپ نے ہر کزنی دینی دس سے نیچے نیچے آپ نے یہ گولیاں دینی ہے رات کے ٹیم آپ نے اپنے تیتر کو یہ گولیاں دینی ہے آپ کا تیتر سردی سے محفوظ رہے گا اور ہر قسم کی بیماری سے بھی محفوظ رہے گا تو دوستوں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ساری سردیاں یہی خوراق چلائیں اور آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جو چھوٹے پٹھے ہوتے ہیں ان کو کون سی خوراق دیں تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کے حوالے سے بھی خوراق بتا دوں گا پاکو پاک تھریمے میں ان کے حوالے سے ہی بتاؤں گا اور جو گریب شوکی نے جو یہ خوراق نہیں لے سکتے کیونکہ یہ خوراق تھوڑی مہنگی ہے تو ان کے حوالے سے بھی میں سردی کی خوراق بتاؤں گا تو دوستوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک سردی کی حوالے سے بہت سارے دوستوں کے یہ کال زہرے دے کمنٹس آئے تھے اور بھائیں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائیں تو صبر کر دیا کریں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو آج دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب لازمی کر دیں دوستوں اس میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا بس ہماری تھوڑی سی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور ہم دوبارہ اچھی اچھی ویڈیو بنا سکیں گے تو دوستوں ملتے ہیں اپنی اپنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ